جو پائی پائی کی مدد کے لیے مہتاج ہے ان کا پیسہ جو علی شانی ائر کنڈیشن ہال میں نہیں رہ سکتے ان کا پیسہ سسکنے والے لوگوں کی بے وسیع نے ہسنے والے لوگوں کے پیروں میں بے ہیائی کی ایسے بنک باندھے کہ وہ اڑنے لگے مر گیا تھا ان کی آنکھوں کا پانی جنہیں ان کی نظروں میں اپنی زندگی کی نور کی تلاشت کی تھگاوں کے بیچ تھٹکے ہوئے کھڑے تھے وہ مدد پڑیش کا نرمل گرام یوچنا اس بود صورت یوچنا کی بود صورت تصویر دیکھنی ہے تو پننا چلی بناوٹ پر مت چاہیے گا بھول کریں گے کیونکہ بات بناوٹ کی ہے ہی نہیں دلی سے روپیہ بھیجاتا بھارت سرکار نے ان لوگوں کی پدت کے لیے جن کے گھر میں سوچالے نہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بنانے کے لیے بیسے نہیں بچے کھلے میں نہ جائیں اس لیے میلوں کے عزت بنی رہے اس لیے لیکن جب روپیہ آیا تو پہلے نظریں بدلی اور پھر نیت بدل گئی رکھ کر کے گھڑھا میں چیپے کے تھائیاں رکھ کے بنا دی ہے اور ابھی آدھی چلی تو سب آدھی سیتیں اڑ گئیں ان کی اور دروازہ ایسے ہیں جیسے کاغج لگایا جاتا ہے کاغج کی دروازہ بنے ہیں اور وہ کسی لاپ کی نہیں ہے مان لوگ دو چار چھے لاکھ روپیہ گورنمنٹ کا مٹی بھی مل گیا کوئی آپ کو یقین نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا اپنی نظروں کا دھوکہ لگے گا یہ سچ اتنا بڑا پردیش اور اتنا برا کام آپ بول اٹھیں گے نہیں کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے لیکن تزویروں کی دنیا میں بھٹکتی ہوئی کوئی تزویر بیوسی کی خلق میں اٹک کر رہ گئے آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا لیکن یہ سچ ہے آپ کو گصہ آئے گا لیکن آپ کشمزہ کے رہ جائیں گے آپ کو اخصوص ہوگا لیکن آپ کچھ کر نہیں پائیں گے جب اتنی طاقتور سرکار نہیں کر سکی بڑی پردیش کا سرکاری عملہ نہیں کر سکا جب اپنے حق سے ککرائے لوگوں کے آسو نہیں کر سکے تو آپ کیا کر پائیں گے طور سے بھی اس میں نرمان کار پورا نہیں ہوگا ہے اس وجہ سے اوپیوب نہیں کر پا رہا ہے ماں کی جو ڈیمیج ابھی تو نہیں روپ نہیں لگائی ہے نرمان کار پورا ہو جائے برابر اوپیوب کریں ہم کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں یہ تظویرے بول رہی ہے اور یہ دستاویج بول رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں نے بے وسی کو ہوشیاری کے بازار میں بیچ ڈالا لالچ کی کمان پر ایمان کی تیر کو ایسا تانا کہ حویلیاں روپے کی روشنی سے گلزار ہو خبر بھارتی کے لیے پن ناسیاں میٹھ تھرے کی ریپورٹ موسیقی